واتس اپ پہ لمبی چیٹ کرنے سے پہلے تصویر مانگنے سے پہلے ویڈیو کال کرنے سے پہلے پاکس میں اکیلے ملنے سے پہلے محبت کا اظہار کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اس رشتے سے راضی ہو جائیں گے کیونکہ ایک عرصہ ساتھ گزارنے کے بعد اکثر آپ کی امبہ نہیں مانتی یا پھر آپ کی اببہ نہیں مانتے اور ویسے بھی آپ کو ذات پات بھی تو دیکھنی ہے مجھے بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنی وقت گزاری کے لیے کسی کے دل سے کبھی مت کھلنا کسی کی زندگی سے کبھی مت کھلنا کیونکہ اس کا ترازو صرف انصاف دولتا ہے چناب انسان سب سے زیادہ کب ٹوٹتا ہے اور بکھرتا ہے نہ لوگوں کے جانے سے نہ پیسے کے جانے سے نہ پروپٹی کے جانے سے کیونکہ یہ سب آنی جانے چیزیں ہیں انسان صرف تب بکھرتا ہے جب اس کی صحت اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور بستر سے لگ جاتا ہے جب ہماری صحت ہمارا جسم ہمارا ساتھ چھوڑ جاتا ہے تو اس دن ہمارا سب کچھ کسی کام کری رہتا ہے یہ ہماری دولت جائداد پروپٹی شہرت ہمارے عوضے مرتبے پروٹکول یہ سب یہ سب ہمارے کام نہیں آتا ہم بے بس بستر پر پڑے ہوتے ہیں ہم تب سہاروں کے مہتاج ہوتے ہیں اور پھر ہم پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمارے اپنے ہم سے مو پھیر لیتے ہیں اور ہمارے مرنے کی دعا کرتے ہیں جن کو ہم نے اپنی پلکوں پر بٹھایا ہوتا ہے جن کی ہم نے ہر خواہش پوری کی ہوتی ہے وہ ہم سے تھک جاتے ہیں تب انسان اپنوں کا یہ رویہ دے کر برداشت نہیں کر پاتا اور خاموش ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر اندر ہی اندر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک دن مر جاتا ہے اس لئے مجھے آپ سے بس اتنا کہنا ہے کہ کام کیجئے محنت کیجئے لیکن اپنی صحت کا خاص رہا رکھئے خود کو وقت دیجئے اور سب کے ساتھ اچھا کیجئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا و السلام علیکم اگر آپ کی بیوی ذہنی مریضہ ہے تو روزانہ صرف پانچ منٹ اس کا ہاتھ تھام کر آپ اس کے پاس بیٹھو اور اس کی تعریف کرو اسے محبت کا احساس دلاو صرف پانچ منٹ اور پھر دیکھو جیسے جیسے اس کے کان تمہاری آواز سنیں گے جیسے جیسے اس کا ہاتھ تمہاری اپنایت محسوس کرے گا تو ذہنی مریضہ ٹھیک ہونا شروع جائے گی سمجھ رہے ہو عورت اپنے شہر کی توجہ مانگتی ہے اگر اسے توجہ مل جائے تو اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے اور اگر نہ ملے نہ ملے تو ذہنی مریضہ بن جاتی ہے یہ کام تھرٹی دن تک تھرٹی ڈیس تک روزانہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد مجھ سے رابطہ کرنا ہے شکریہ عورت کی فطرت ہے وہ اپنے گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہیں کڑوی باتیں تلخ رویے سب سہ جاتی ہیں مگر جب اس کا ہم سفر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے جس نے ساتھ مل کر مقابلہ کرنا تھا وہی مد مقابل آجائے پھر عورت اندر سے ٹوچ جاتی ہے